اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے بھائی ٹھیک ہوں گے دوستو تھامنل دیکھ کر آپ پچھانگے ہوں گے کہ آج ہمارا ویڈیو کا کون سا ٹاپک ہے تو دوستو آج ہم نے بنانا ہے فیس بک پیج کیسے بنانا ہے آپ نے گوگل کروم میں چلے جانا ہے چاہے آپ کا موبائل ہو چاہے آپ کا پی سی ہو ٹھیک ہے گوگل کروم میں چلے جانا ہے گوگل کروم کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے فیس بک سرچ کر لینا ہے فیس بک سرچ کرنے کے بعد آپ نے لوگن کر لینا ہے میرا آلریڈی لوگن ہے تو آپ نے لوگن لازمی کرنا ہے تو لوگن کرنے کے بعد دوستو اگر آپ موبائل کی سکرین پہ ہو تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کرنا ہے اور بالکل ہی آسان طریقہ ہے تو یہاں پر پلاس والا آئیکن ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے پیج لکھا ہوا ہے پیج پر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ جس کو میں منشن کر رہا ہوں پیج لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ تین ڈیش بورڈ آگئے ہیں خالی تو یہاں پر آپ نے کیا کیا پوٹ کرنا ہے پہلا ہے نیم دوسرا ہے کیٹاگری تیسرا ہے ڈیپسکریشن ٹھیک ہے چوتھا ہے سیو تو ابھی یہاں پر آپ نے پہلا لکھنا ہے اپنا پیج کا نیم ٹھیک ہے پیج کا نیم آپ جو بھی رکھیں جو بھی رکھیں آپ کا ہوگا پیج کا نیم تو یہاں پر آپ نے کیٹاگری رکھنی ہے کیٹاگری کیا ہوتی ہے کیٹاگری وہ ہوتی ہے جو آپ پیج میں پیج کس کے متعلق بنا رہے ہو آپ اور اس کے بعد ڈیپسکریشن اور نیچے ڈیپسکریشن لکھ لیں آپ اور اس کے بعد نیچے سیو پر کلک کریں تو یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا مسئلہ آگیا ہے نیم کا تو میں نیم چینج کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے نیم چینج کر لیا اور نیم چینج کرنے کے بعد اب میں پھر سیو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب میرے پاس پیچ سیو ہو رہا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لے گا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیو ہونے کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے سمپل ہی آپ نے اس کو نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے ابھی نیچے اپشن آگیا نا تو یہاں پر آپ اس کو نیچے لے جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ پروفائل پچھر ٹھیک ہے آپ نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر پروفائل پچھر لگانی ہے پروفائل پچھر کیسے لگانی ہے آپ نے یہیں پر ایڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو آٹومیٹک گہرلی میں لے جائے گا موبائل میں ہوں گے تو تو یہاں پر آپ پچھر اپنی سیلیکٹ کر لیں میرے پاس کوئی پچھر نہیں ہے میں ٹمپریلی یہی لگا رہا ہوں تو یہاں پر یہ میں نے پچھر سیلیکٹ کر دی یہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس کے بعد دوستو یہ پچھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئی تو اب نیچے والی پچھر ہے ایڈ پچھر کور ایمیج تو یہاں پر میں کور ایمیج لگا رہا ہوں فیس بک پیج کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کور ایمیج سیلیکٹ کر لی یہ پچھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹ بھی ہوگی تو اب یہاں پر نیچے سیو لکھا ہوا ہے سیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو سیو پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو تھوڑا سا ویڈ کریں گے یہی پر تو یہ ہمارا یہاں پر تھوڑا سا پروسیسر لے گا تو دوستو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے تو جو ہمارے چینل پہ نائی میمبر آرہے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہم پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ واتس اپ نمبر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں میں نہیں دینا چاہتا تو لیو کر رہا ہوں تو دوستو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں پر نیچے پیج ہمارا کریئٹ ہو گیا ہے تو پیج کریئٹ ہونے کے بعد یہ اباؤٹ والی انفرمیشن آپ نے ایڈ کر لینے ہے ٹھیک ہے لوکیشن ہو گئی ڈپسکریشن ہو گیا ویب سائیڈ ہو گئی ویب سائیڈ اگر آپ کی ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں فون نمبر سینڈ میسیج تو یہ میں لوکیشن پہ سیلیکٹ کر رہا ہوں ابھی یہاں پر آپ کی جو لوکیشن رائٹ لوکیشن ہوگی آپ نے وہی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹی بھی وہی لکھنی ہے اور زیپ کورڈ بھی وہی لکھنے ہے کوئی فیک کام نہیں کرنا اگر پروفیشنل پیج بنانا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی میں یہاں پر کچھ نہیں لکھوں گا آپ کو صرف بتا رہا ہوں تو یہاں پر نیچے یہ ویب سائیڈ ہے اگر آپ کے پاس کوئی یوٹیوب چینل تو یوٹیوب چینل کا لنک لگا سکتے ہیں اور نیچے ہے انٹر فون نمبر ٹھیک ہے یہ پہلا ہو گیا لوکیشن دوسرا ٹیپسکریشن تیسرا فالور اور یہ چوتھا ویب سائیڈ پانچوان فون نمبر چھٹا یہ ہے ویٹس اپ آپ میسنجر لگا سکتے ہیں بٹن کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ ایمیل ہو گیا ایڈ بٹن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹے میں اون لائن ہوتے ہیں یہ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں یہاں پر آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ آپ نے دوستو یہاں پر یہ یوزر نیم ہوتا ہے نا فیس بک پیج کا یہ ایڈ بٹن ہوتا ہے یہ کیسے لگتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ بٹن ہے تو میں نے ایڈ بٹن میں کلک کیا تو ایڈ بٹن ہمیں کتنے مل رہے ہیں کون کون سے کٹاگری کے بٹن مل رہے ہیں تو یہاں پر ایک فولو کا بٹن مل رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک ویو گفٹ کارڈ کا نمبر بٹن مل رہے ہیں اس کے بعد سٹارٹ اوڈر کا بھی نمبر مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں اور یہ تیسرا ہو گیا اور یہ بلاک نو اور یہ کال نو اور یہ کونٹیکٹ ٹھیک ہے یہ ہم بٹن لگا سکتے ہیں اپنے پیج پہ اس اس کیٹاگری کے ہم بٹن لگا سکتے ہیں تو میں سمپلی فولو کا بٹن لگاؤں گا آپ کوئی بھی بٹن لگا سکتے ہیں تو میں سمپلی فولو کا بٹن لگاؤں گا کیونکہ مجھے یہی لگانا ہے تو میں تمپریلی آپ کو بتانے کے لیے یہ کر رہا ہوں تو یہ میں نے فولو کو سیلیکٹ کر لیا ابھی یہاں پر تھوڑی دیر بعد فولو کا بٹن ایڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں فولو کا بٹن ایڈ ہو گیا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فولو کا بٹن ایڈ ہو گیا اس کو مزید اڈیٹ کرنا چاہیں تو اڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی یہ دوسرا جو ہے نا یوزر نیم تو یہ یوزر نیم کون سا ہوتا ہے یہ جو میں نے جس کو مینشن کی ہے نا یہ یوزر نیم ہوتا ہے جو پیج کو سرچ کرنا تو وہ یہ یوزر نیم ہوتا ہے تو یوزر نیم آپ نے کوئی بھی سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے آپ کے نیم کے ساتھ یا پیج کے ساتھ منشن کرنا ہو وہی لکھ لینا ہے تو ابھی میں یہ یوزر نیم لگا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلریڈی لگا ہوا ہے تو میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آل ریڈی لگا ہوا ہے تو میں تھوڑی سی اور چینجنگ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیم آویلی بال ہے یوزر نیم تو ابھی یہ یوزر نیم آویلی بال کیسے ہے ہمیں کیسے بتا لگے گا یہ جو ٹک مار کا نشان ہے نا یہ ٹک مار کا یہی نشان بتاتا ہے کہ ہمارے پاس آویلی بال ہے پھر کریئٹ یوزر نیم پہ کلک کریں گے کریئٹ یوزر نیم چینج ہو گیا تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے پیچ کو اڈیٹ کرنا اور پیچ بنانا پروفیشنل طریقے کا کوئی مشکل نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ اگر کوئی ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیں